چین میں کورونا نے ایک بار پھر سے کوہرام مچا رکھا ہے اگلے تین مہینے کے اندر چین کے اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کے سنکمت ہونے کا خطرہ منڈ را رہا ہے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت کی بھی آشنگ کا جتائی گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے باقی دیشوں پر بھی اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے دنیا کے دس پرتشت سے زیادہ لوگ اگلے تین مہینے کے اندر سنکرمن کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں ان ریپورٹ نے دنیا بھر میں حل چل بڑھا دی ہے بھارت میں بھی لوگوں کے بیچ کئی طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں ایسے میں ہم نے انڈین کاؤنسل فار میکل ریسرچ گورکپور کے ریجنل ایریکٹر ڈاکٹر رجنی کان سے بات کی ہے انہوں نے بھارت میں کورونا کے ستھی سرکار کی تیاریوں اور لوگوں کی آدتوں کو لے کر جان کاری دی ہے آئیے سمجھتے ہیں کیا بھارت میں پھر سے کورونا بڑھنے کی آشن کا ہے نہیں ابھی کورونا کا کوئی نیا ویرنٹ سامنے نہیں آیا ہے چین میں پرانے ویرنٹ سے ہی کیس بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں 220 کروڑ سے زیادہ ویکسین کے ڈوز لگائے جا چکے ہیں 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کا پہلا ڈوز لگ چکا ہے ان میں بھی 95 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہیں ویکسین کا دونوں ڈوز لگ چکا ہے وہیں 22 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہیں بوسٹر ڈوز بھی لگ چکا ہے ایسے میں فی الحال بھارت میں کورونا کی نئے لہر آنے کی آشنگ کا نہیں ہے حالانکہ اس کے باوجود سرکار نے ساری تیاریاں کر رکھی ہیں اگر آگے چل کر اس چیزی خراب ہوتی ہے تو ہم اس سے نپٹنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں ہمارے پاس پریاب سنکھا میں کورونا کی جانچ کے لئے لیپس ہیں جنوم سیکونسنگ کے لئے بھی لیپس تیار ہیں کیا چین کے بڑھتے کورونا سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ احتیاط ضرور رکھیں اگر کسی میں کورونا کا لکشر دکھتا ہے خاصی زخام یا بخار ہوتا ہے تو انہیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ایسے لوگ ماس پہنے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں کورونا کی جانچ کریں اور ڈاکٹر کی سلحہ لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی پینک سیچویشن میں آ جائے ابھی ہمارے یہاں حالات کافی اچھی ہیں کیا دل کا دورہ پڑھنے سے ہو رہی موتوں کا کورونا سے کوئی لنک ہے ابھی تک اس بات کا کوئی پرمان نہیں ملا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے ہو رہی موتیں پوسٹ کوویڈ ایفیکٹ ہیں ان موتوں کو ویکسین سے بھی جوڑ کر نہیں دیکھا جانا چاہیے پھر بھی ہم یہ جاننے کے لیے سٹڈی کریں گے کہ ان موتوں کا کیا قارن ہے کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی